جو آرمی چیز بات کر رہے ہیں نا کہ جنگ ہوئی تو ہم جواب دیں گے یہ بڑی دھیمی پاکستان بات کر رہے ہیں اسفر اصل معاملہ یہ کہ جنگ آپ پر مسلط ہے بیری سیریس سیریس پل آور پاکستان بکاوز پاکستان کو اپنے آل ویڈر فرنڈ کو بچانے کے لیے پریشر ڈالنا پڑے گا بطرہ پڑ جاتا ہے کہ چین اور انٹیا کے درمیان اگر ماد لڑائی ہوگی تو پاکستان بیٹ میں اس میں غلب ہو جائے گا بھارت اور چین کے بیج سیما پر بیباد اپنے چرم پر ہے پچھلے 29 اگرس کی رات بھارت نے جس طرح چینی سیما میں پرویس کر کے سامرک مہتو کی چھوٹی بلیک ٹاپ پر کبجہ کر لیا ہے تب سے چین اسمنجس میں ہے کرے تو کیا کرے پہلے بھارت کا رویہ ڈیفنسیب تھا تات پر چین کچھ کرتا تھا تو بھارت کے ول اس کا جباب دیتا تھا اب بھارت کا رویہ ڈیفنسیب ہو گیا ہے اب بھارت کے جباب کو چین کو ڈھونڈنا مہنگا پڑ رہا ہے اسی اتاولاپن میں جبابی کاروائی کے دوران چین پچھلے 7 سیتمبر کو بھارتی سیما میں پرویس کر گیا لیکن بھارتی سینکوں نے جب اسے دیکھا اور خردرنے کا کام شروع کیا تب چینی سینک اپنی جان بچانے ہے تو گولی چلا کر جان بچائے اس کا گھبرہت کے اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس گھٹنا کی جنکاری رات دس بجے چینی سرکار کے پروکتہ نے ٹویٹ کر کے دیا اور بھارت سے انرود کیا کہ بھارت کو اس سمجھ میں احتیاط برتنی چاہیے ان سب کے بیچ پاکستان کی حالت پتلی بن گئی ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کدھر جائے اگر وہ چین کا ساتھ دیتا ہے اور جدھ میں بھارت کے برودھ لڑتا ہے تو اس کی آرثیق درگتی تو ہوگی ہی باہر کے دیشوں جس میں امریکہ اور ان بڑے دیش آمل ہے ان کے بیرودھ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور اگر چین کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو پھر چین سے جو آرثیق مدد اس کو ملنے والی ہے وہ بند ہو جائے گی اس سمجھ میں پاکستان کے ٹی بی چینل پر کس پرکار کی پرتکریہ دی جا رہی ہے آئیے سنتے ہیں پاکستان جو ہے اس معاملے میں ہم ابھی تک نہیں ہیں ابھی تک ہم اس معاملے میں نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا کہ مکنہ تیس کی طرح آپ یہ جو آرمی چی بات کر رہے ہیں نا کہ جنگ ہوئی تو ہم جواب دیں گے یہ بڑی دھیمی پاکستان بات کر رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ جنگ آپ پر مسلط ہے اور اس میں ایک کلیر کٹ پالیسی وضع ہو یہ نہیں کہ پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس ہو رہا ہے تو بیل آ رہا ہے تو اس کے پر کشمیر کے پر لڑائی مارکٹائی ہو رہی ہے کل کو آپ نے اچانک خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا تو مجھے بتائیں اچانک یہ ہوئے نا یہ انڈیا کا اور جو چائنہ کا چڑھا ہے تو بات یہ کہ ہم اس میں تیار تو ہوں کہہ رہے ہیں حکومت میرے ساتھ سمیران خان صاحب کہہ رہے ہیں فوج ہے فوج ان کی طرف ہمیں ساتھ ہے اوہ بھائی ایک میرے ساتھ ساتھ ہے کچھ ایشیوز کے اوپر تو آپ اگر حالت ایک دم سے جنگ کی طرف چلی جاتی ہے خدا نخواستہ تو اس میں آپ کوئی ایک سیشن بلا کے ایک اعتماد میں تو لیا جائے نا کہ خارجہ پولیسی کیا ہے ہمیں اپنے ڈسکشنز میں یہ چیز نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے نا کہ اس وقت ہمارے وہاں پر بھی خطرہ ہے مشرقی بارڈرز پر بھی خطرہ ہے اوپر بھی خطرہ ہے اندر ہائیبریڈ عام بندہ جو مجھے بتائیں نا ایک عام پاکستانی گھوم رہا ہے اس کو کیا بتا ہائیبریڈ وار کیا ہے یہ سیاست پر ظاہر ہے چلتے رہتے ہیں نا مختلف معاملات تو اپنی آپ کو اسٹیبلیشمنٹ ضرورت ڈسنگیج بھی کریں ٹھیک ہے لیکن حالات خطے کے سنجیدہ ہیں سنگین ہیں سمجھ کے چلیے کہ ان کے ساتھ ایک وار چائنا it will not be رسٹرکٹید to لڈاک it will have a spillover on پاکستان اور اس پریشر کے چلتے رشیہ پریشر بھی ہے یو ایس پریشر بھی ہے اور یو ایس پریشر سے جہدہ جو آپ کا میڈل ایسٹ کا جو پریشر ہے اور فرنچ جو پریشر ہے جس کو آپ جس کو لوگ جنرلی نظرانداز کر دیتے ہیں یہ بہت سٹرونگ پڑھنے والا ہے اور یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگا اور اگر جنگ چل پڑتی ہے اور جنگ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ دونوں ملکوں کا مفاد وہ تکڑا جاتا ہے اور یہ خطرہ پڑ جاتا ہے کہ چین اور انٹیا کے درمیان اگر ماد لڑائی ہوگی تو پاکستان بیچ میں انگلف ہو جائے گا اور پاکستان بیچ میں انگلف ہوگا تو پھر ہم بیچ میں اقود پڑیں گے اور پھر ہم یہاں پر آپ انٹرنیشنل پورسز اتار دیں گے اور فردہ پیس کیپنگ اور اگر پیس کیپنگ کورسز بھی اتار دیں گئیں تو اگلے پچاس ایک سال تک پچیس سال تک تو ایک کانفرکٹ رون بن دے گا تو چینہ زندگی میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اس نے پاکستان کو بہت اشعار رہنا چاہیے اور اس جنگ سے بلکل دور رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے بلکل دور رہنا چاہیے اس کے ایک وجہ اور اگر جنگ مسلط ہوگئی نہیں مسلط ہوگی دس دن میں جو لائن آف کنٹرول لائن آف کنٹرول بس اس کے ایک وجہ آجے اگر اس سکت انڈیا پاکستان کے لڑائی ہوتی ہے تو ہماری تباہی آئے گئے جرمنی کا ٹوٹل وار ورلڈ وار ٹو میں کیا تیس لاکھ لوگ مرے تھے روس کے دو کروڑ لوگ مرے تھے ٹوئنٹی ملین پیپل تو آپ بولو گے کہ بھائی تیس لاکھ کہاں ہے دو کروڑ کہاں ہے جرمنی جیت گیا تھا جرمنی کہاں سے جیت گیا تھا دو کروڑ لوگ کھونے کے بعد بھی روسی آ کے برلین میں بیٹھ کے جیت گیا تھا تو اگر چین ویسے اتنے کروڑوں لوگ کھونے کے لئے تیار ہے تو وہ ضرور جیت سکتا ہے پر اگر کروڑوں لوگ ہارنے کی شمتہ نہیں رکھتا ہے جیت کا کوئی سٹیل میٹ ہوگا یا تو شارٹ وار میں تو انڈیا کی جیت ہوگی میڈیم ٹرم وار میں سٹیل میٹ ہو جائے گا اللہ نہ کرے کہ یہ جنگ کے اندر بھڑک اٹھے اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ پورے خرطے کے لئے ایک بہت بوری خبر ہوگی کل روس کی رازدھانی ماسکو میں سنگھائی کوپریشن ارگنائزیشن کے بیدیش منتروں کی بیٹھک ہوئی جس میں میجبان روس سہید بھارت چین پاکیتان آدھی کے بیدیش منتری بھی سامل تھے آج چین کے بیدیش منتری اور بھارت کے بیدیش منتریوں کی آپس میں بیٹھک ہونے والی ہے پورے بیشو کی نگاہیں اس بیٹھک پر ٹک ہوئی ہیں پچھلے دنوں بھارت اور چین کے رکشہ منتریوں کی بھی بیٹھک ماسکو میں ہی ہوئی تھی پر بھارت کے رکشہ منتری نے نر بھی نہیں دکھائی اس لیے ساید اس کا پرنام اتنا پھروٹ پھول نہیں نکلا اس لیے ان بیدیش منتریوں کی بیٹھک زیادہ مہتپرن ہو گئی ہے چین ابھی اپنے اندرونی تتھا باہری دباؤ سے دبا ہوا ہے جب سے راجپتی سی پنگ نے ستہ سمالا ہے اور ان کی غلط نیتیوں کے کارن ان کو اپنے دیش میں ہی آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پر جب سے بلیک ٹوپ پر کبجہ بھارت نے کر لیا ہے تب سے آلوچنا کے سور اور اونچے ہو گئے ہیں ٹائم سوپ ہنڈیا میں پرکاسیت ایک خبر کے انسار اپنے لوگوں کو سانتھ کرنے کے لیے چین نے ایک دوسری پہاڑی کا نام بلیک ٹوپ رکھ دیا ہے اور اس کا پھوٹو نکھال کر سوشل میڈیا پر بھائرل کرا دیا گیا ہے تاکہ چین کے لوگ یہ سمجھے کی بلیک ٹوپ کو چین نے پونہ بھارت سے اپنے کبجے میں لے لیا ہے چین اس چالبازی میں ماسٹر ہے لیکن اب کی بار اس کا پالہ بھارت سے پڑا ہے بھارت کا نیتریتو چین کے سارے چالبازیوں کو پرکھڑے میں سکچم ہے بھارت ایک سکچم دیشہ ہے اور سجک دیشہ ہے اور اپنی سیما کو سمپربھتا کو سمبان کرتا ہے اور دوسرے دیش سے ہفاجت کرنا جانتا ہے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے